کراچی سے کے الیکٹری کے جارداری ختم کرنے کا مطالبہ گورنر ہاؤس میں وعدہ کیا گیا اٹھالیس گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے ان کے اٹھالیس گھنٹے ہی ختم نہیں ہو رہے کمپنی کے پاس نیشنل گریڈ سے پاور لینے کی سکت نہیں پی ٹی آئی رنوما فردوش شمیم نقفی کی پریس کانفرنس بولے کہ الیکٹری کے مقابلے میں دوسری کمپنی لائی جائے کراچی کے عوام دو چیزیں مانگتے ہیں بجلی اور سستی بجلی تو ہم آج جبکہ تین سال پاکی ہیں ان کے معاہدہ کے ختم ہونے کے وفاق سے ڈیمینڈ کر رہے ہیں کو وہ یہ بات اناؤنس کرے کہ پرنسپلی وہ کراچی کے اندر بجلی کے ڈسٹریبیوشن کے بزنس میں جو ایک کمپٹیشن لائی گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہر جو معیشت کی ریڈ کی ہڈی ہے جو پاکستان کے ٹیکس پہ سب سے زیادہ ٹیکس جمع کر کے دیتا ہے یہ شہر ہے جہاں اٹھاون فیصد ٹیکس جمع ہوتا ہے تیس فیصد ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے اس شہر میں بجلی کے نظام کا یہ حال ہو اکیسویں صدی کے اندر یہ نامنظور ہے اور ہم اس سلسے میں کیا کیا کریں گے وہ آپ صدیقی صاحب بتائیں گے آج ہمارا یہاں جمع ہو کے اس بات کا کہنا ہے کہ ہمارے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ کراچی میں ایک دوسری کمپٹی لائی جائے مقابلے پہ کے الیکٹرک کے